سب برات کے موقع پر ہمارے بہت سارے بھائیوں کا ایک عطیدہ ہے کیا کہ روحیں اس دن گھروں پر واپس آتی ہیں روح گھر میں آتی ہیں اور یہی وجہ ہے یعنی جو لوگ اس گھر کے مر چکے ہیں جو افراد گزر چکے ہیں جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحیں گھر میں آتی ہیں میرے بھائیوں اگر اسلامی نقطہی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کے مرنے کے بعد روح کبھی واپس نہیں آتی کبھی لوٹتی نہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جیسے انسان مر گیا تو وہ ایک الگ دنیا میں چلا گیا اور اس دنیا کا نام کیا ہے برزخ وہ دنیا الگ ہے اس دنیا سے اس دنیا کا کوئی کنکشن نہیں کوئی ٹچ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کو پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو پتا نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہیں آتمائیں بھٹکتی ہیں میرے بھائیو انسان جب مر جاتا ہے اگر نیک ہے تو قرآن کہتا ہے اس کی روح اللی جین میں چلی جاتی ہے اگر انسان گناہگار ہے تو قرآن کہتا ہے اس کی روح سے جین میں چلی جاتی ہے اور روح کی تیسری کوئی جگہ نہیں ہے اور روح کی تیسری کوئی جگہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے ہمارے بہت سارے بھائی شب برات کے موقع پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں اور یہی وجہ ہے گھروں کو سجایا جاتا ہے روشن کیا جاتا ہے گھروں میں ترہ ترہ کے پتوان رکھے جاتے ہیں تاکہ روحوں کا استقبال ہو جائے روحیں خوش آ جائے یہ سراسر ہندوانا عقیدہ ہے ہندووں میں یہ عقیدہ ہے ہمارے غیر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے آتما کو شانتی دے لیں کے لیے روح کو آرام پہچانے کے لیے فلا رسم کرو فلا نظرانہ پیش کرو یہ ہمارے غیر مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہماری شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہماری شریعت یہ کہتی ہے انسان مر گیا اس کی روح عالم برزق میں چلی گئی اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ جانے ہمیں پتا نہیں لیکن وہ روح واپس نہیں آتی ہے